اسلام علیکم اگر آپ کو بتاؤں گا اور کچھ کیر جو آپ کو میں بتا سکوں گا تو وہ بتاتا ہوں ٹھیک ہے تب تک ابھی میں نے پرندوں کو صبح کھولا ہے راہ کافی بارش ہوتی رہی ہے اس سائٹ پہ بھی نا تو یہ میں نے اس کو اسے پلاسٹک شیٹ سے جتنا کور کر سکتا تک کیا چکس بغیرہ تھے اس سائٹ پہ بھی ان کو میں نے کور کیا تو ابھی صبح کا ٹائم ہے اور دھوپ نکلی ہے تو سب سے پہلے تو میں نے ان کو دھوپ میں نکالا ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ آگے آپ کو میں بتاتا ہوں تو سب سے پہلے ان کو کھول لیتے ہیں ٹھیک سب کو کھول لیتے ہیں تاکہ دھوپ نکلی جاتا دھوپ میں تھوڑی دیر پھریں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں یہ ٹھیک ہو جائے گی ہلکہ ہلکہ ڈیلے ہو گئے تو میڈیسن بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں لیکن پہلے ذرا چکس بغیرہ کو کھول لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ مادی بھی ہے اس کو بھی ضرور باہر نکال لیتے ہیں ابھی ماشاءاللہ سے ساری مادیاں میری ریڈی ہیں ٹھیک ہے چوزے وغیرہ تمام نے نکال لی تو اب ان کو سب کو میں نے چوزوں سے فری کیا ہے تو وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں چکس وغیرہ جو ہیں ان کی بھی میں آپ کو کیر بتاتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے شوق کریں دوستو یہ رہے چکس میرے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ ان کو دیکھیں کھول لیتے ہیں ان کو ٹھیک ہے تو ابھی تو ماشاءاللہ ان کی طبیعت ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکر اللہ کا سستنی ہوئے میڈیسن وغیرہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ساتھ میں آپ پرندوں کی کوالٹی بھی شوک کیا کریں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھیں چوزے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت تو ابھی میں آپ کو جو ہے بتاتا ہوں ان کو سب سے پہلے میں دھوپ میں نکال لوں پورا ہی ٹھیک ہے یہاں میں دھوپ تھوڑی کام پاڑی ہے فول دھوپ میں نکال لوں اس کے بعد میں آپ کو میڈیسن کا بہر میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھیں ان کو بھی میں نے دھوپ میں چھوڑا تھوڑی دیر تو ماشاءاللہ سے کیسے ہلڈی ایکٹیو ہو گئے ہیں مانچ پنیٹ ابھی دھوپ میں رہے ہیں تو اب آہستہ آہستہ ان کو یہ دھوپ بھی سیکھیں گے تو کوشش کریں دوستو اگر آہ سردی ایک دم سے ہوگی بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں تو اپنے چھوڑوں کا اگر دھوپ لگوا سکتے ہیں بیسٹ ہے ٹھیک ہے ورنہ ان کا جو برودر ہے آپ اس کے اندر آپ بلب لگا دیں میں بلب نہیں لگاتا میرا ماننا ہے کہ چھوڑے جتنے نیچرل طریقے سے پلیں وہ زیادہ بہتر اور جو سن لائٹ ہے جو دھوپ ہے وہ آپ کے پرندوں کے لئے بہت ضروری ہے جیسی آپ کا موسم تھنڈا ہو آپ کوشش کریں کہ آپ دھوپ لگوائیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے چکس بہت ہیلدی رہیں ٹھیک ہے یہ پھر رہے ہیں کھراب پانی کو میں ڈالتا ہوں ٹھیک ہے میں میڈیسن کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں میڈیسن کون کون سے ڈالتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا میڈیسن بہت سکتے ہیں تو میں کیا چیزیں استعمال کر آتا ہوں سب سے پہلی چیز جو ہے یہ سائیمو سٹریس یہ بہت ایزی ملٹی پانی میں دے سکتے ہیں یہ اگر کسی کو نہیں پتا تو یہ طریقہ بھی اس کا لکھا ہو ہے اس کے انگریڈینٹس ہیں اور یہ ویٹامینز کی پروفائل ہے بہت شاید میں آپ اس کا سکرین شوٹ بھی لگا دوں ویٹاس سوپر لگا سکتے ہیں میں اس استعمال کر آتا بہت اچھا ریزلٹ ہے گروت بھی چوزوں کی اچھوٹی اور سٹریس سے بہت جلدی نکل آتے اگر ہلکا پھلکے دیلے ہو بہت اچھا ریزلٹ ہے اس بہت اچھی انٹی بائیٹک ہے اس کی پروفائل دیکھ سکتے ہیں نام آپ دیکھ لیں بہت اچھی میڈیسن ہے پھر پرندوں کو اس کے پیچھے استعمال کا طریقہ لکھا ہو ہے یہ آپ دیں گے انشاءاللہ دیکھیں گے اگر آپ کی مثال کے طور پر ٹھنڈ پڑ رہی ہے موسم تبدیل ہو گیا بارش ہو رہی ہیں برسات کے موسم میں چار سے پانچ دن آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں یہ آپ چار گرام ایک لٹر پانی میں دے سکتے ہیں مکس کر کے سائیمو سٹریس سائیمو سٹریس بھی ایک گرام چار لٹر پانی میں دے سکتے سائیمو سٹریس آپ کے پرندے کسی بیماری ہے اس سے نکل جائیں گے بیوٹک کا مسئلہ ہے اس کے علاوہ میں استعمال کر رہا ہوں فش آئیل اس کے علاوہ یہ میڈیسن ہے ویڈورل یہ فش آئیل کیپسلز ہوتے ہیں آپ بھی استعمال کروا سکتے ہیں ان میں ویٹامین اے اور ڈی ہوتا ہے یہ تھوڑا سا پرندوں کے اندر سستی ہے اس کے بہت بہترین ہے ویڈورل آپ استعمال کروا کے دیکھ سکتے ہیں اپنے چکس کو بہترین زلٹ آتا ہے میں مادی کو سائٹ پہ کر دوں اس کے علاوہ یہ ایویون کیپسل ہے اس میں کیپسل ہوتے ہیں ایویون کے میں کھول کے دکھا دیتا ہوں آپ یہ کیپسل بھی استعمال کروا سکتے ہیں یہ 400 ایم جی ہے ایویون 400 ایم جی یہ میں بڑے پرندوں کو استعمال کر رہا تو چھوزوں کو نہیں کرواتا آپ چاہیں تو جس آپ خوراک میں ڈال کے دے سکتے ہیں ویٹامین بہت اچھی انٹی بچانے کے لیے بہت ہی اچھا ریزلٹ ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اگر کوئی بندہ شوق کرتا تو اپنا چھوٹا سیک میڈیسن باکس بنا کے رکھے جس میں تمام ہی قسم کی میڈیسن وغیرہ رکھے اور اگر میرا چودہ زیادہ بیماری میں تو میں اس کے بعد پرندے بہت جلدی آپ کو ویڈیو بنا کے دکھاؤں گا یہ اگر آپ پرندے تھوڑے بہت سٹریس میں آجاتے ہیں جیسے کہ ہیٹ بہت زیادہ ہو جائے یا بہت زیادہ تھنڈ ہو جائے بارش برسات بہت زیادہ ہو جائے تو اس سٹریس کے اندر جو ہے نا یہ ان ان کو آپ دے سکتے ہیں تو اب دیکھ رہے ہیں کیونکہ میں دھوپ میں چھوڑا ہے تو یہ اپنے پرش ان نے ڈھیلے کر لیے اب یہ آرام سے دھوپ سکھیں گے ٹھیک ہے آپ پرندوں کا بھی شوق کریں اور کوشش کریں کہ آپ پرندوں کی کیا کریں ٹھیک ہے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر کوئی بھائی ابھی تک بھی ہے تو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کے ساتھ مزید اچھی ویڈیوز آپ لوگ کے لئے اکراتا رہوں گا اس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازہ دعاوں میں بہت سارا یاد رکھئے گا اللہ حافظ